بھگوڑے امرت پال سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے پنجاب پولیس نے یہ گرفتاری موگا کے روڑے والا گردوارے سے کی ہے جہاں صبح سات بجے اسے گرفتار کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ امرت پال روڑے گاؤں کا پہنچ گیا تھا کل ہی اور آج صبح وہاں پر اس کی گرفتاری ہوئی ہے اس دوران گردوارے میں موجود لوگوں نے لوگوں کو وہ پروچن دے رہا تھا ابھی گردوارے میں موجود جزبیر سنگھ روڈائی نے اسے پہچان لیا اور پھر پولیس کو اس کی خبر دے دی جس کے بعد گردوارے پہنچی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا امرت پال کو وشش ویمان کے ذریعے اسم کے ڈبرو گرڈ لے جا رہا ہے خاص ویمان کے ذریعے پولیس کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے کہ جب امرت پال ڈبرو گرڈ پہنچ جائے گا اس کے بعد ہی پنجاب پولیس اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ دے گی کوئی جانکاری دے گی یعنی سب سے پہلے خبر یہ ہے بڑی کی پنجاب پولیس یہ چاہتی ہے کہ اسے اسم کے ڈبرو گرڈ جیل پہلے شفٹ کر دیا جائے اس کے بعد کوئی جانکاری شیئر کی جائے یعنی احتیاطاً یہ قدم اٹھائے گیا ہے کہ پہلے امرت پال سنگھ کو پنجاب سے نکالا جائے اور پنجاب سے نکال کر کہ اسے کہیں کسی اور سیف جگہ پر رکھا جائے تاکہ حالات اور لائن آرڈر کی کسی بھی طرح کی سیچویشن نہ کریئٹ ہو ہمارے سماتھا تھا پونیت پرنجا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے پونیت اور کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس گرفتاری سے جڑا ہوا پونیت کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس گرفتاری سے جڑا ہوا کیا اسے ڈبرو گر جیل شفٹ کرنے والا جو ویمان ہے اس میں وہ اس کو بیٹھا کر کے ویمان اڑان بھر چکا ہے اور کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے دیکھئے سب سے پہلے میں اس میں پوری اگر میں جان کر یہاں پہ ساجہ کروں تو جو امریت پال ہے وہ پچھلے چھتیس دن سے گرفتار تھا آٹھارہ مارچ کے بعد سے لگا تھا وہ پنجاب پولیس کی آنکھوں میں چکمہ جائے دھول دیکھ کر جو تھا وہ فرار ہو رہا تھا اس کے بعد جو خوابار آئی کی وہ دم دمہ سائی میں بے ساکھی والے دن سرینڈر کرے گا لیکن پولیس نے اس کو وہاں پہ سرینڈر کرنے سے روک دیا اور وہاں پہ کافی بھاری سنکھیا میں پولیس بھل جو تھا تینات کیا گیا تھا اور اس کے بعد آج صبح ساتھ بجے کل ہی پنجاب پولیس کے پاس یہ جانکاری پہنچ گئی تھی اس کے سمرتکوں کے دوارہ کی امریت پال جو ہے جو موگا کے پاس روڈے گاؤں ہیں وہاں کے گردوارے میں ہیں اور وہاں پر وہ سرینڈر کرے گا اور اس سے پہلے وہ سمرتکوں کے ساتھ جو تھا وہ بھاری سنکھیا میں سمرتکوں کے ساتھ وہ سرینڈر کرنا چاہتا تھا اور یہی اسی وجہ سے پولیس جو ہے وہ پہلے سے ہی جو پنجاب پولیس جو امریت سر رورل کے ایس ایس پی ہیں ستیندر سنگھ ان کی اگوائی میں اور انٹیلیجنس کے آئی جی یہ دونوں پہلے ہی جو روڈے گاؤں پہنچ چکے تھے کل دیر رات کو ہی اور صبح ساتھ بجے جیسے ہی اس نے وہاں پر پروچن دینا شروع کیا پروچن دینے کے بعد اسے وہاں پر گرفتار کر لیا گیا کیونکہ پولیس کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ اور زیادہ سمرتک اس کے اکٹے ہو گئے تو پھر کافی مشکل ہوگی اور ایسے میں اسے وہاں پر گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے اس نے وہاں پر پروچن دیا اور پروچن میں اس نے جس طرح کی باتیں کہیں حالانکہ وہ کافی کچھ زیادہ کھل کر تو نہیں بولا اس لیکن اس نے اپنے پروچن میں یہ جوڑ کہا کہ وہ ایک بار پھر سے واپس آئے گا اور وہ جو محیم اس نے جاری رکھی تو اس کو وہ دوارہ سے شروع کرے گا اور یہ بھی کہا کہ اس کے جو سمرتک ہے اس کے خلاف جھوٹے ماملے جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں حالانکہ اجنالہ میں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا اور اس کے بعد اب جو ہے اسے یہاں سے ڈیبروگر جیل جو ہے وہ لے کر جا جائے گا پنجاب پولیس کے طرح سے بھی ایک ٹویٹ آیا ہے کہ جس میں یہ اپیل کی گئی ہے کہ شانتی بنائے رکھیں حالانکہ پنجاب میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ میجورٹی جو ہے ملتپال کے ساتھ نظر نہیں آئی ہے اور جو روڈے گاؤں ہیں یہیں پر ہی پچھلے سال دستار بندی جو تھی جب اس کو وارس پنجاب کا مقی بنایا گیا تھا ملتپال کو تو اس کی دستار بندی بھی گاؤں روڈے میں ہی ہوئی تھی اور یہ بھنڈرہ والے کا پیترک گاؤں ہیں اسی لیے اسی گاؤں کو سرنڈر کے لیے بھی چونا گیا ہے جی تو جیسا کی بتا رہے ہیں پونیت کی اسی اور یہ جزبیر سنگھ ہیں جنہوں نے خبر دی پولیس کو کی یہاں پر امرتپال سنگھ اس گردوارے میں موجود ہے جس کے بعد پولیس نے ان کی خبر انہوں کے خبر دینے کے بعد گرفتاری ہوئی ہے حالانکہ پونیت بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کو پہلے سے جانکاری تھی ہمارے سیوگی منیش پر ساتھ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں منیش آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے حسین چھتیس دن کے لمبے انتظار کے بعد اب وہ دن ہے جب پنجاب پولیس نے آپچارک طور پر امرتپال کو گرفتار کر لیا ہے اور امرتپال کو گرفتار کر کے ڈیبروگر جی ڈیبروگر جی ڈیبروگر جی ڈیربو گرام تاتھ والے ڈیبروگر جنہوں نے پاٹھ کرائے چوبی صاحب دے جب جیسا میں دے پاٹھ کیتے انہوں نے سارے داتا نواد کیتا ہے جنہوں نے انہوں نے اٹھارا دیتیاں وہ سارے داتا نواد کرنے تو بعد گردوارہ صاحب تو باہر جا کے انہوں نے گرفتری دیتی جدی یہاں تصویرہ بھی ہے جنہوں نے چینل پڑھا چھوڑ میں جا رہے ہیں جی انہوں نے ایس طرح نپ لیا گیا اسے انہوں نے مجبور کر دیتا گیا تو امرت پال سنگھ کو چھتیس دنوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے روڑے گاؤں یہ موگا کے روڑے گاؤں سے گرفتاری ہوئی ہے جس گردوارے کے تصویرے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پروچن دے رہا تھا امرت پال سنگھ جہاں سے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہاں سے گرفتار کرنے کے بعد امرت پال کو امریسر لائے گیا پھر ایک خاص ویمان کے ذریعے اسم کے ڈبرو گرد جیل شفٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک پنجاب پولیس کے طرف سے کوئی اوفیشل اسٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا ہے لاو این آرڈر کی سیچویشن کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے یہ فیصلہ پنجاب پولیس نے کیا ہے کہ پہلے ڈبرو گرد جیل امرت پال سنگھ کو شفٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد ہی کوئی اوفیشل ایناؤنسمنٹ کیا جائے گا لیکن بڑا اپ ڈیٹ بڑی خبر یہ ہے کہ چھتیس دنوں سے جو فرار چل رہا تھا امرت پال سنگھ بھگوڑا اسے پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اسے ڈبرو گرد جیل ہے وہاں اسے شفٹ کیا ج جا رہا ہے تو موگا سے امرت پال سنگھ کی گرفتاری ہوئی ہے اٹھارہ مارچ سے فرار چل رہا تھا منیش پرساد ہمارے سایوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہے منیش آپ کے پاس کوئی اہم جانکاری ہے پلیس شیئر کریں حسین چھتیس دن کا لمبا انتظار اور پھر اس کے بعد ملٹیپل ایجنسیز کی جو جدو جہت تھی امرت پال کو گرفتار کرنے کی آج وہ سوہ سات بچ کر پندرہ منٹ پر رنگ لائی سات بچ کر پندرہ منٹ کے لگ بگ جو جسبیر سنگھ روڈے ہیں جو کی مین جتہ دار ہیں اکال تک کے انہوں نے سینئر اوفیشلز موگا کو انفارم کیا دیر رات تک یہ سوچنا مل گئی تھی کہ امرت پال موگا کے علاقے میں سرنڈر کر سکتا ہے اور اس کی گرفتاری کے لئے پوری تیاری کی گئی جسبیر سنگھ روڈے کو یہ سوچنا ملی اس کے بعد امرت پال وہاں پر پہنچا امرت پال اپنے جو اور سیوگی دو اور سیوگی ہیں ان کے ساتھ اس گردوارے میں پہنچا اس گردوارے کا اپنا الگ مہتو ہے اور امرت پال اسی مہتو کی وجہ سے یہاں پر پہنچا اس کی وجہ ہے روڈے جو ہے وہ جرنیل سنگھ بھنڈر والا کا گاؤں ہے اس کے علاوہ اس گردوارے میں ہی امرت پال کی جتہ داری ہوئی تھی یعنی جو سکھی اس نے چکھی تھی وہ جسبیر سنگھ جو روڈے ان کے سپرویزن میں ان کے پریزنس میں انہوں نے سکھی چکھی تھی اور پھر اس کے بعد امرت پال اور اس کے جو جتنے بھی سیوگی تھے یہی سے بھنڈر والا کی پوری پوجیشننگ کرنی جو ان کی فریمنگ اس کی فریمنگ تھی وہ کرنی شروع کی ہم آپ کو امرت پال کے بارے میں بتا دیں کہ اس سمیں ملٹپل ایجنسیز امرت پال سے آئی ایس آئی نیٹورک اس کے علاوہ حوالہ سنڈیکیٹ پیسو کا ٹرانسور اسی لیے ساری ایجنسیز جاج پرتال کرے گی جو ہمارے سورسز ہیں پنجاب پولیس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی جو افوائیں ہیں ان کا بلکل بھی ان کو فالو نہ کرے سوشل میڈیا پر وہ مانیٹر کر رہے ہیں ایک ایک جانکاری جو بھی ان کو فلوٹ کر رہا ہے کئی بھڑکاؤ جو اس سمیں الگ الگ کنٹریز سے جو پوسٹ ہیں وہ امرت پال کے لیے لکھے جا رہے ہیں تو ان سبھی کو بلک کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس کے دوارا لیکن ایک بار پھر سے ابھی تک کی سب سے بڑی خبر ہے کہ امرت پال کو ڈبروگڑ جیل بھیج دیا گیا ہے اور اب وہ ائرکرافٹ میں ہے جیسی لینڈنگ ہوگی سیدھا اسام کے ڈبروگڑ جیل میں بھیجا جائے گا اسی جگہ پر جہاں پر اس کے چاچا ہرجیت سنگھ جو کی دوبائی میں اس کے ساتھ تھے جن کے سپرویجن میں پوری ٹریننگ امرت پال کی ہوئی امرت پال جورجیا گیا تو چاچا نے وہیں پر سرجری کروائی آنکھوں کی اس کے علاوہ پریچنگ کی ٹریننگ دی بھنڈروال کے بارے میں بتایا تو یہ جو پوری جانکاری ہے امرت پال کے بارے میں اب ایک بار پوری ٹائم لائن بتا دیتے ہیں 10 اپریل کو پپل پریچ سنگھ کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد 15 اپریل کو ایک اور گرفتاری ہوئی لیکن لگاتار وہ بھیز بدل کر فرار ہوتا رہا اور جگہ بدلتا رہا آپ تصویروں کے ذریعے سمجھئے آج ایک گردوارے سے روڑے گاؤں کا جو گردوارہ ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے 23 اپریل آج ہے آج امرت پال گرفتار ہوا 36 دنوں کے بعد 10 اپریل کو پپل پریچ پکڑا گیا تھا اور 15 اپریل کو سرہن سنگھ جوگا سنگھ کی گرفتاری ہوئی تھی اور 18 اپریل کو امرت پال کے دو ساتھی گرفتار کر لئے گئے تھے 20 اپریل کو امرت پال کی جو پتنی ہے کرن دیب اسے جانے سے باہر ویدیش جانے سے روکا گیا تھا اور آخر کار 23 اپریل کو امرت پال سنگھ کی گرفتاری ہو چکی ہے پنجاب کا موگا شہر اور جہاں کے روڑے گاؤں سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے روڑے گاؤں میں سرنڈر کرنے کے بعد پہلے سے ہو رہی تھی حالانکہ جو وہاں کے جتہ دار ہیں انہوں نے خبر دی کہ امرت پال سنگھ یہاں پر موجود ہے جس کے بعد پنجاب پولیس نے اپنا پوری تیاری پہلے سے کر رکھی تھی اور اس کی گرفتاری کی گئی اور اسے امرت سر لائے گیا پھر ایک خاص ویمان کے ذریعے اصم کے ڈبروگر جیل اسے شفٹ کر دیا گیا ہے اصم کے ڈبروگر جیل اس کو لے جائے جا رہا ہے پنیت ہم نے جزبیر سنگھ کو سنا انہوں نے جو باتیں کہیں ایک بار پھر سے آپ بتائیے وہ کیا باتیں بتا رہے تھے کیسے یہ گرفتاری ہوئی کیسے انہوں نے پولیس کو خبر دی دیکھئے جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی جان کر دی ان کا یہی کہنا تھا کہ میرے پاس یہ سوچنا ملی تھی میں جب وہاں پر گیا تو انہوں نے میرے سے بات کی کہ میں سرینڈر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد پنجاب پولیس کو سوچت کیا گیا پنجاب پولیس جو تھی وہ دیرہ تھی وہاں پر پہنچ چکی تھی ان کو یہ تھا کہ کہیں جس طرح سے پہلے بھی یہ سمرتھکوں کے ساتھ گرفتاری کرنے کی جو پلاننگ وہ چل رہی تھی کہ اگر سمرتھکوں کے ساتھ گرفتاری چلتی ہے بھاری سنکھیں مگر وہاں پر سمرتھک ہی کھٹے ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کافی دکت جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے لہٰذا اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو آئی جی انٹیلیجنس تھے اور جو امریسہ رورل کے جو ایس ایس پی ہیں ستنڈر سنگ وہ موقع پر پہلے ہی پہنچ چکے تھے وہاں پر پہلے سے ہی سادی وردی میں وہاں پر تینات ہو چکے تھے اس کے بعد بے قیدہ وہاں پر پولیجو تھی سادی وردی میں ہی تھی اور جیسی وہاں پر صبح پر وچن دینا شروع کیا اس کے کچھ دیر بعد پولیس نے گردوارے کے اندر سے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا اور خاص بجائے یہ ہے کہ اتنے چھتیس دن کے اندر نہ صرف گاڑیاں بلکہ ہولیاں بھی بدلا اور چار سو سے زیادہ کی گرفتاریاں جو ہیں وہ پولیس نے امرت پال کے سمرتکوں کے کی ہیں جن کے ساتھ وہ یا ان کے ٹچ میں تھے یا پہلے جو فرار ہونے کے بعد ان کے جو ہے اس کے ٹچ میں آئے تو لگتار پولیجو تھی وہ جال بچھاتے رہی تھے اور پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہم جلدی اسے گرفتار کر لیں گے لہٰذا پنجاب پولیجو تھی وہ ہر ایک طرح سے جو ہے وہ اس کے نگرانی رکھے ہوئے تھے بقیدہ جن کے ساتھ یہ ٹچ میں آتا تھا تو اس کو بھی گرفتار کر رہی تھی لیکن امرت پال کہا ہے اس سے دور تھی لہٰذا آج کیونکہ وہ بھی اگر سرنڈر بھی ہوا ہے یہاں پر امرت پال تو وہ بقیدہ اس کے ساتھیوں نے پہلے پنجاب پولیس کو سوچت کیا ہے اس کے بعد ہی سرنڈر کیا گیا اور ابھی دو دن پہلے ہی اس کی پتنی امرت پال کی کرندیب کو اور اس کو بھی ویدیش جانے کی کوشش کر رہی تھی اسے امرت پال کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں اب پنجاب پولیس جو ہے اس کے ابھی اوفیشل سٹیٹمنٹ صرف اتنا ہی آئے کہ پنجاب پولیس کے کسٹڈی میں ہے اور لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ادھکاری جو ہے اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ڈیبروگر جیل بھیجنے کے بعد ہی پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنے جو پتی ہے اس میں کھولے گی منیش کیا امرت پال کی گرفتاری کے بعد کوئی اور پنجاب پولیس کی ریڈار پر کوئی اور شخص بھی ہے جو اس پورے مومنٹ کا حصہ رہا ہو جس پر آروپ ہو یا اب امرت پال کی گرفتاری کے بعد کام جو ہے پنجاب پولیس کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بہرحال آپ کے پاس میں آؤ اس سے پہلے بڑی خبر دشو کو بتا دیں پولیس نے گرفتاری سے پہلے بڑی تیاریاں کی تھی اور بڑی تعداد میں پولیس والے وہاں پر تینات تھے سادی وردی میں بھی پولیس وہاں پر تینات تھی اور گردوارے میں جیسے ہی امرت پال کو دیکھا گیا اس کو گرفتار کر لیا گیا پہلے پولیس آپ ذرا سمجھائی کی کس طرح کی تیاریاں آپ پہلے ہیں کہ پہلے سے ہی خبر تھی پولیس کو اس بات کی امرت پال وہاں پر سرنڈر کرنے کے تیاری کر رہا ہے اور ایک بڑی بھیڑ جھٹانا اس کا مقصد ہے لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے اس کے اس منشاہ پر پانی پھیرتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا کیسے تیاری کی گئی پوری دیکھئے جیسے پہلے بتایا ہے کہ پولیس کے پاس پہلے اطلاع یہ پہنچ چکی تھی کہ امرت پال وہاں پر سرنڈر کر سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو تھا بیساکھی کے دن جو دمدامات صاحب میں کافی بڑا ایک پروگرام ہونا تھا وہاں اس جگہ کو چنا گیا تھا کہ وہاں پر امرت پال جو ہے سرنڈر کر سکتا ہے لیکن پنجاب پولیس کے سامنے اس سمیں چنو تھی یہی تھی کہ وہاں پر اس کو سرنڈر نہ کرنے دیا جائے کیونکہ اگر وہ وہاں پر سرنڈر کرتا تو ہیرو بن سکتا تھا اس لئے پولیس جو تھی ہر حال میں اس کو وہاں سے سرنڈر کرنے سے روکنے کے لیے وہاں پر چپے چپے پر ناکے لگائے گئے تھے اور پنجاب پولیس کا وہ آپریشن کامیاب بھی رہا اس کے بعد امرت پال نے جو بھندرہ والے کا گاؤں ہے جہاں پر اس کی دستار بندی ہوئی اس گاؤں کو چونہ اور وہاں پر صبح پہلے اس نے جو عام لوگ تھے ان کو سمبودھن کیا اور زیادہ بھیڑنا ہی کٹھی ہو پائے امرت پال کا یہ چاہتا تھا کہ وہاں پر اپنے سمرتھکوں کے ساتھ وہ سرنڈر کرے لیکن پولیس جو تھی کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی سوچنا مل چکی تھی جو ایس ایس پی ہیں ستندر سنگھ جو امرت سر رورل کے ایس ایس پی ہیں اس کے علاوہ آئی جی ہیں انٹیلیجنس کے وہ پہلے ہی وہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ اس اپریشن کو جو تھا زیادہ اس میں پولیس بھل جو ہے وہ تنات نہیں کیا گیا تھا کیونکہ یہ پنجاب پولیس جو تھی اس میں زیادہ جو ہے اس کو لیک نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کو اندیشہ یہ تھا کہ کہیں یہ خبر لیک ہوتی ہے تو یہ نہ ہو کہ امرت پال جو ہے اس کو ایک بار پھر سے چکمہ دے کر ان کے ہاتھ سے نکل جائے لہٰذا امرت پال نے اس اپریشن کو گپ چپ طریقے سے رکھا گیا اور ہاں انٹیلیجنس کے آفیسرز اور پنجاب پولیس کے کچھ نیندہ آفیسرز یہ اس اپریشن میں شامل تھے جنہیں سادی وردی میں وہاں پر تنات کیا گیا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی امرت پال نے صبح وہاں پر پروچن دینا شروع کیا اور ابھی وہاں پر بھیڑ بھی جارا ہی کٹھانی تھی اس لئے لہذا پولیس نے وہاں پر صبح ساتھ بجے پروچن دینا شروع کیا پہلے امرت پال نے وہاں پر جو وہاں پر سنان کیا گردوارے کے اندر جو سروور تھا گردوارے کے اندر وہاں پر سنان کرتا ہے سنان کرنے کے بعد وہاں پر وہ اپنی باریس وہاں پر سنچان کرتا ہے اور سمبودھن کرتا ہے جیسی وہ سمبودھن شروع کرتا ہے اس کی کچھ ہی دیر بعد پولیجو ہے وہاں پر پہنچ جاتی اور اس کو وہاں پر گرفتار کر لیا جاتا ہے پونیت موگا سے امریت سر کی دوری کتنی ہے بائی روڈ چکی اس کو لے جائے جا رہا ہوگا پھر امریت سر سے اس کو بائی ائر ڈیبروگر شفٹ کرنا ہے کتنا دسٹنس ہے کتنا وقت لگتا ہے دیکھئے موگا سے اگر امریت سر کے ہم دوری کی بات کریں تو امریت سر سے موگا کی جو دوری ہے وہ لگ بھگ ایک سو اسی کلومیٹر کے آس پاس کی دوری ہے وہاں سے اور زیادہ سمیہ نہیں لگے گا وہاں سے اس کے بعد وشیش ویمان کے جریعے آسم کے ڈیبروگر جیل جو ہے وہاں پر بھیجا جائے گا اور ایک اور option بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں سے موگا سے بٹھینڈا وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے وہاں پر ائر فورس سٹیشن بھی ہے وہاں پر بھی لے جائے جا سکتا ہے لیکن ابھی پولیس کا روٹ کیا رہے گا اس کا بھی کھلا سا فیلال پولیس نہیں کر رہے لیکن یہ دو روٹ جو ہیں وہ بنتے ہیں کہ یا تو بٹھینڈا ائر فورس سٹیشن جو ہے وہاں سے اس کو اٹیبروگر لے جائے جا سکتا ہے یا پھر آمری سار کیونکہ اگر ہم بات کریں موگا سے بٹھینڈا کی دوری جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے اور بلکہ ہم جو اس وقت تصویریں دکھا رہے ہیں میں آپ کو تصویروں کے بعد بارے میں بتاؤں یہ بٹھینڈا کی تصویریں اس وقت ہم دکھا رہے ہیں موگا سے بٹھینڈا کی دکھائی دے رہا ہے پولیس کا ایک بڑا کونوائے ایک کافلہ ہے جس میں امرت پال سنگھ ہو سکتا ہے اور ائر فورس سٹیشن کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے دو روٹ بنتے ہیں یا تو بٹھینڈ جی پونیت جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو روٹ بنتے ہیں کیونکہ بٹھینڈا ائر فورس سٹیشن جو ہے وہ موگا سے کافی پاس پڑتا ہے جبکہ جو امرت سر کا ائر فورس سٹیشن ہے وہ کافی زیادہ دور ہے لہٰذا بٹھینڈا ائر فورس سٹیشن جو ہے وہاں پر لے جا جا سکتا ہے کیونکہ پولیس بھی کوئی اس طرح رسک نہیں لے کر جانا چاہے گی بٹھینڈا ائر فورس سٹیشن کے باہر جو یہ بڑا سا کونوائی دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں کیا آپ جیٹھے آپ کے پاس تو یہ بڑی خبر ہے منیش پرساد جیسا منیش کچھ کہہ رہے ہیں بتائی آپ جیسے ہی ڈیٹین کیا گیا حسین یہ ابھی کی بڑی خبر ہے کیونکہ آپچارک طور پر ایڈی جی لائن آرڈر جو ہیں انہوں نے ہمیں اس بات کو کنفرم بھی کیا کہ ڈیبرو گڑ لے جایا گیا ہے اور وہ بٹھینڈا ائر فورس سٹیشن میں جو ائرکرافٹ تھا اس کے ذریعے ہی لے جایا گیا ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ قریباً 70 سے 75 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے روڑے گاؤں سے لے کر بٹھینڈا ائر فورس سٹیشن اور کلوز پروکسیمیٹی ہے وجہ یہ تھی کہ اگر امرت سر تک جاتے ہیں تو روڑ پر law and order situation نہ ہو یا امرت پال کے جو گنڈا ایلیمنٹ یا پھر جو اور جو گونز ہیں یا پھر اس کے جو سمرتک ہیں وہ کہیں کوئی بھی اپدرب نہ مچائیں خالستانی سمرتک سامنے نہ آ جائیں اسی بات کو لے کر سب سے پہلے یہ ترنت یہ decide کیا گیا کہ بھٹینڈا ائر بیس سے اس سے fly کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد امرت سر لے جائے جائے گا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سمیں الگ الگ جو پولیس ٹیشن سے بھٹینڈا اور اس کے آس پاس کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موگا تھا کیونکہ یہ اندیشہ کل سے ہی ملنے لگیا تھا یہ انمان لگنے لگیا تھا کہ روڑے گاؤں میں جو گردوارہ ہے جو بھنڈر والا کا گردوارہ ہے اسی جگہ پر آ کر امرت پال پولیس کی ارسٹنگ کروا سکتا ہے اور ٹھیک آپ اس کا ہلیہ اور گٹ اپ دیکھیں الگ الگ 36 دنوں میں تصویریں آئیں جس میں وہ جینس اور جیکٹ میں دکھائی دیا تو اس وقت جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بٹھینڈا ائر فورس کے ٹھیک باہر کے تصویریں جو یہ راستہ ہے یہ ائر فورس اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے یہ اسی کونوائے کے ذریعے بٹھینڈا ائر فورس اسٹیشن لے جائے گیا امرت پال سنگھ کو کیونکہ یہ بٹھینڈا کا ائر فورس اسٹیشن موگا سے کافی قریب ہے امرستر لے جانے کے بجائے پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کلوز پروکسیمیٹی میں جو ائر فورس اسٹیشن ہے بٹھینڈا کا وہاں سے اس کو خاص ویمان کے ذریعے ڈبرو گرد جیل شفٹ کیا جائے گا تو یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ یہ بٹھینڈا ائر فورس اسٹیشن امرت تو بڑی خبر یہ ہے کہ بٹھینڈا سے روانہ کر دیا گیا ہے ڈبرو گرد کے لیے امرت پال سنگھ کو بٹھینڈا سے اسے خاص ویمان کے ذریعے ڈبرو گرد جیل بھیجا گیا ہے تو بڑی خبر اس وقت کی امرت پال سنگھ جو پچھلے 36 دنوں سے پرار چل لا تھا اسے بوگا کے روڑے گاؤں سے گرفتار کیا گیا پھر بائی روڈ اسے بٹھینڈا کے ائر فورس اسٹیشن لائے گیا جہاں سے خاص ویمان کے ذریعے اسے اسم کے ڈبرو گرد جیل بھیج دیا گیا یہ جو کافلہ آپ اس وقت تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اسی کافلے کے ذریعے امرت پال کو اسی کافلے کے ذریعے بٹھینڈا کے ائر فورس اسٹیشن پہنچایا گیا کوشش یہ تھی پولیس کی کہ کسی بھی طرح کی لائن آرڈر کی سیچویشن نہ کریئٹ ہو اور اسی لیے جو سب سے قریب کا ائر فورس اسٹیشن تھا وہاں تک اسے پہنچایا گیا اور اس کے بعد اب اسے وہاں سے ایک خاص ویمان کے ذریعے اسم کے ڈبرو گرد جیل شفٹ کر دیا گیا پونے طور کوئی اپڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں بہرحال جو اپڈیٹ ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ اس کو ویچیش ویمان سے اسم کے ڈبرو گرد جیل میں بھیج دیا گیا ہے وہیں پر پولیس جو ہے اس کے تمام جو باقی ساتھی جو ہے وہاں پر پہلے سے ہی اسم کی ڈبرو گرد جیل میں بند ہے وہاں پر اس کے بعد پنجاب پولیس کے ایک سپیشل ٹیم جائے گی وہاں پر پوستاج کی جائے گی بہرحال یہی جانکاریوی فیلال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ پولیس نے اس پورے اپریشن کو پورے گپ چپ طریقے سے اور اس کو بھینا شور شرابے کے جو ہے انجام دیا ہے پولیس کو کیونکہ یہ آشنکہ تھی کہ یہ گرفتار جو ہے اس نے پھر بچ سکتا ہے لہٰذا پولیس نے سادھی وردی میں جیسا کی جو وہاں کے جو گردوارے میں جو شخص ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ پولیس کو پہلے ہی سجد کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد پولیس وہاں پر پہنچتی ہے جس میں امریس سر رورل کیونکہ اجنالہ کھانے کا یہ کیس ہے اجنالہ میں 23 فرویر کو جس طرح سے اپنے ایک ساتھی تفانسی کو چھڑانے کے لیے اس نے پورا وہاں پر گرو گرند صاحب کے ساتھ وہاں پر پہنچا تھا اور اس کے بعد وہاں پر جس طرح کی گھٹنائے سامنے آئی ایک ایس ایس پی جو تھے وہ گھائل ہوئے جو اور اس کے بعد لگاتار پولیس جو تھی وہ چھاپے ماری کر رہی تھے امرید پال کو پکڑنے کے لیے اٹھارا مارچ کو آپریشن چلایا گیا جس میں امرید پال جو تھا وہ بچ نکلا تھا اس کے بعد اس نے کئی گاڑیاں بدلیا اپنا خولیا بدلا اور چار سو کے آس پاس گرفتاریاں جو تھیں اس میں پنجاب پولیس نے ابھی تک کی ہیں چھتیس دن ہو چکے تھے کچھ دن پہلے اس کی جو پتنی تھی وہ بھی لندن جانے کی فراق بھی تھی جسے وہاں پر روکا گیا اس کو واپس گھر بھیج دیا گیا تین گھنٹے کی پوستاش وہاں پر کی گئی اور اب امرید پال جو ہے وہ پولیس کے ہتھے جو ہے وہ چڑھ چکا ہے پولیس کو لگتار اس کی تلاج تھی اچھا منیش ذرا یہ بتائیں کہ بچندہ سے بائی ائر ڈیبروگر لے جانے میں کتنا وقت لگے گا کتنی دیر میں یہ پلین جو خاص پلین ہے لینڈ کر جائے گا ڈیبروگر میں دیکھیں کم سے کم دو سے دھائی گھنٹہ اسے لگنا والا ہے اور یہ ٹیک آف ہونے کے بعد جو ہمیں بتایا گیا جو ایڈی جی لائن آرڈر ہیں انہوں نے آپچارک طور پر اس بات کو کہا ہے کہ ہم نے سارے پریکاوشنس لیے ہیں اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہ لینڈ کر جائے ڈیبروگر جیل پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد یہ ہو لیکن حسین جو ابھی جو ہمیں جانکاری ملی ہے وہ ایک بہت ڈرامیٹک آرسٹنگ ہے آپ ڈرامیٹک آرسٹنگ آپ نے اپنے لمبی گاڑیوں کا کافلہ دیکھا جس میں پولیس کرمی ہے اندر تھا اسی لیے انہوں نے جھوٹے اتارے جھوٹے اتارنے کے بعد انہوں نے سر پہ سافہ باندھا رومال باندھا اور پھر اس کے بعد وہ اندر گئے جب اندر گئے تو اس سمیں قریباً چالیس سے پچاس کی سنکھیا میں جو خالستانی سمرتھک اور ساتھ میں یا آپ یہ کہہ لیجیے جو امرت پال کے سمرتھک تھے وہ اس دوران گردوارے میں موجود تھے ساتھ میں سبیر سنگھ روڈے موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود سوچنا دی آئی جی کو اور کہا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ سرنڈر کر رہے ہیں آئی جی نے کہا کہ ہمیں پوری سوچنا تھی پوری جانکاری تھی ہم اسے آپچارک طور پر ارسٹ کر رہے ہیں اور وہی on the spot ارسٹنگ کی گئی گردوارے سے باہر نکالا گیا باہر نکالتے ہی جو دو سو جوان تھے کل ملا کے پچیس سے تیس آفیسرز اور ساتھ میں پولیس کرمی گردوارے کے آس پاس سے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی لائن آرڈر جیسی سیچویشن نہ بنے کہیں وہ پدرم نہ ہو اس بات کا دھیان رکھا گیا لیکن اس روڈے گردوارے سے لے کر مین روڈ تک کا جو پیسج ہے وہ قریباً آدھا سے ایک کلومیٹر کا راستہ ہے اس کے بعد جو پورا ایریا ہے یعنی ستر سے پچھتر کلومیٹر کا پورا راستہ جو روڈے گاؤں سے لے کر بھٹنڈا ائر بیس کا پورا راستہ ہے اس کو پولیس کرمیوں کے دوارہ پوری سیکیور کیا گیا اور سیکیور کرنے کے بعد اسے گرین کولیڈور بنایا گیا آواجائی روکی گئی اور پھر اس کے بعد جیسے یہ ہوا قریباً ساڑھے ساتھ بجے کا وقت تھا یعنی اس کا مطلب بلکل تیہ تھا کہ پہلے ہی یہ تیاری ہو چکی تھی کہ آج امرت پال کی ارسٹنگ ہونی ہے اس کا پورا انٹیلیجنس اور سوچنا اس سمیں جو وہاں پہ سینر اوفیشل سے پنجاب پولیس کے اور آر ساتھ میں سیکیورٹی ایجنسیز کے ان کو ہی جانکاری مل چکی تھی اور اسی لیے بہت درامیٹک ارسٹنگ ہوئی گرین کولیڈور تیار کیا گیا اس کے ترند بعد ہی گارڈیوں کا کافلہ تھا جس گارڈیوں کے کافلے میں قریبا 25 گارڈیاں تھے پولیس کرمیوں کی اس کے لیے ایمبولنس رکھی گئی ایمبولنس رکھنے کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے باقی لوگ تھے ان کی تیناتی تھی یہاں تک کی جو پولیس کے کمانڈوز ہیں پنجاب پولیس کے ان کی بھی تیناتی کی گئی کہیں سے بھی کوئی بھی اپدرم نہ ہو موگا کا علاقہ بھنڈر والا کا انفلوینس ایریا رہا ہے اس کے علاوہ موگا امرت سر بھٹینڈا ترند تاران یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر امرت پان نے سب سے زیادہ گروگرن صاحب کو لے جا کر اپنی پالکی کے ساتھ وہاں پر پردرشن کیا اور خالستان کے مومنٹ کو ایک بار پھر سے لڑکوں کو ریڈکلائز کرنے کی کوشش کی تو اسی لئے وہ چاہتے تھے کہیں سے بھی لائن آرڈر سیچویشن نہ ہو اور اس لیے یہ پورا گرین کوریڈور ستر سے پچھتر کلومیٹر کے راستے میں تیار کیا گیا عمومن آپ کو پچھتر کلومیٹر ٹریول کرنے میں قریبا ایک سے دیر گھنٹہ لگی گا لیکن محض پینتالیس سے پچاس منٹ اور قریبا ہمیں جو بتایا گیا کہ بلکل گرین کوریڈور تھا تیزی سے گاڑی نکلتی گئی تاکہ کہیں پہ بھی گاڑی نہ رکھے اور اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ جب عمرت پال کو ارسٹ کر کے لے جا رہے ہیں تو کسی کو اس بارے میں بھنک تک جانکاری بھی نہ ہو اور اسی لیے جیسے ہی جزبیر سنگھ روڈے وہاں پہ تھے ان کو کہا گیا کہ آپ کو جس کو بھی بتانے جب وہ فوٹوگرائفی کرنے لگے ویڈیو بنانے لگے گردوارے کے آس پاس کی ویڈیو بنایا جا رہا تھا بھی کچھ سوچیں سمجھیں طریقے سے یعنی آن کیمرہ یہ ایک طریقے سے پولیس نے آرسٹنگ کی ہے کیونکہ کہیں سے بھی عمرت پال کو یا روپ نہ لگا دے پولیس کے اوپر کی اس کے اوپر جاتی ہوئی یا پھر اس کے ساتھ مین ہینڈل کیا گیا اس بات کا بھی دھیان رکھا گیا اس لئے سب کچھ ویڈیو پہ ریکارڈ ہوا اور ویڈیو میں کل ملا کے قریبت 35 سے 40 ملٹ کی وہ ریکارڈنگ ہے جس میں عمرت پال کو لینے کے لیے آئی جی سی آئی ڈی آرسٹ کرنے کے لیے اندر جا رہے ہیں گردوارے کے اندر جب وہ ادھر وہاں پہ پریچ کر رہا ہے جب وہاں پہ گرنتیوں کو وہاں پر بول رہا ہے اس زوران بھی اسے دیکھا گیا اور پھر اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ کی گئی ریکارڈنگ کرنے کے بعد جو ہم نے ویڈیو دکھایا ہے آپ کو وہ وہاں ویڈیو جس بیر سنگھ روڈے نے خود ریلیس کیا ہے اس کے علاوہ وہ الگ الگ یوٹیوب چینلز اور فیس بک چینلز پہ اس کا لائیو چل رہا تھا تو آپ ہی سمجھ لیجئے ایک سوچے سمجھے طریقے سے تیاری تھی کہ امرت پال کے لیے جو پوری جتھداری ہے یعنی پورے جو لوگ ہیں جو اس کے سمرتھن میں ہیں خالص ساری مومنٹ کے چکر میں امرت پال نے جن کو ریڈیکلائز کیا وہ سب وہاں پر ہوئے اور لائیوڈ آرڈنگ سیٹویشن ہوئے یا نو لیکن امرت پال کی جو اریسٹنگ ہے وہ ٹھیک ایک بہت بڑا مثال کے طور پر ہو اور اسی لیے اس کی پوری تیاری کی تھی لیکن پولیس نے سوچے سمجھے طریقے سے کورڈن لگایا گرین کورڈور تیار کیا کریمان دو سو پولیس کرمی روڈے گاؤں کے اندر تھے اس کے علاوہ پورا راستہ پچھتر کلومیٹر کا وہاں پر پولیس نے گرین کورڈور بنا کے پوری تیاری کی ساتھے پولیس کو تینات کیا اور ابھی ہمیں اپچارک طور پر ایڈی جی لائن آرڈر نے اس بات کو اپچارک طور پر کہا ہے کہ بھٹینڈا سے ڈھائی گھنٹے کے اندر جب امرت پال کو ڈیبروگر جی لے جائے جائے گا اسی کے بعد ہی اپچارک طور پر منیش ذرا یہ بھی ساپ کر دیں کہ کیا آج صرف امرت پال کیا کہلے گرپتاری ہوئی ہے یا پھر امرت پال کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ سمردکوں کو بھی گرپتار کیا گیا کیونکہ پہلے سے وہ یہ مانگ کر دارا کہ جتے داری کو بلائے جائے جب اس کے اہم بات ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلے چوبیس گھنٹے ہیں وہ بہت زیادہ امپورڈنٹ بیتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ امرت پال نے سوچے سمجھے طریقے سے آپ نے پچھلے چھتیس دنوں میں امرت پال کو الگ الگ کپڑوں میں ڈریسز میں دیکھا ہوگا جہاں پہ وہ سکھی کی بات کر رہا ہے اس سے پلٹ جہاں پہ وہ لڑکوں کو ریڈکلائز کر رہا تھا خالستان کے لیے اس سے بلکل پلٹ وہ الگ الگ ویش بوشہوں میں دکھائی دیا اور اپنا ہلیا بدلتا رہا لیکن دواب تب ہوا جب اس کی پتنی کو ارسٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد اسے یوکے نہیں جانے دیا اس دوران سب سے زیادہ باکلاہٹ امرت پال کو مچی اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک تین لوگ امرت پال کے ساتھ تھے امرت پال اس کے علاوہ اس کے دو کلوز سہی ہوگی جو کی باقیوں کی گرفتاری کے بعد اس کے کلوز تھے جو کی اس کو پورا راستہ اور اس کے لیے آگے کی پلاننگ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فون پر بات کر رہے تھے اسی بیک لاؤگ ڈیٹا سے امرت پال کی گرفتاری اور اس کا لوکیشن یہ تیہ ہوا کہ وہ موگا کی طرف موو کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد پورا کا پورا پولیس کا فوکس وہی تھا اسی لیے امرت پال کی گرفتاری کے ساتھ گرفتاری کی ہے ہم آپ کو ایک اور فیڈ سے بتا دیں کہ پنجاب پولیس نے بڑی بشکت کی ہے اس چھتیس دن کے بعد امرت پال کو گرفتار کرنے کے لیے سبح ساڑھے چھے بجے سے لے کر ابھی تک جب تک اسے بھٹڈا ائر بیس سے جب تک ٹیک آف نہیں کیا گیا تب تک بہت زیادہ جدو جہد کرنی پڑی ہے پنجاب پولیس کو اس کے بعد ہی یہ سمبھو پایا ہے تو اسی لیے دو اور لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے وہ کون ہے کیا ہے کس طریقے سے وہ امرت پال کے ساتھ تھے اس کی جانکاری آپ سے کچھ دیرباد آپچاری طور پر پنجاب پولیس دے گی لیکن سب سے زیادہ امپورڈنٹ تھا امرت پال کی گرفتاری کیونکہ یہ ایک بھنڈر والا کی طور پر اپنے آپ کو مان رہا تھا اور آتن کا ایک پریائے بنتا ہوا پنجاب میں ایک بار پھر سے ہم آپ کو پھر سے بتا دیں حالانکہ پنجاب پولیس کے دوارہ اور باقی سیکیورٹی ایجنسیز کے دوارہ کہا گیا ہے کہ اتنے سمرتک نہیں تھے لیکن یہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے پال کی صاحب یعنی گروگرن صاحب کو اپنے ساتھ رکھتا تھا پال کی کو آگے رکھتا تھا اور اس کے ٹھیک پیچھے اس کے پندرہ گاڑیوں کا کافلہ تھا جس میں کئی سارے قریبت پندرہ سے پچیس تین سو پندرہ سے تین سو بارہ بور والے ویپن والے لوگ ان کے ساتھ تھے اس کے ساتھ رہتے تھے اور ایک سوچے سمجھے طریقے سے بلکل بھنڈر والا کی طرح جیسی پریچنگ اس کو جورجیا میں ہوئی تھی جیسی پریچنگ یو ایس میں ہوئی تھی اور اس کے بعد دبائی میں جیسے تیار کیا گیا تھا ٹھیک اسی طریقے سے بھنڈر والا کی فوٹو کے طور پر لکلائک طور پر یہ آتا تھا اور ساتھ میں پالکی صاحب کے ساتھ چلتا تھا تو یہی بشبوری تھی کیونکہ ہر کوئی گروگرن صاحب کو بلکل منیش جو آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک گینگ کو تیار کیا گیا تھا اور اس کی شروعات ہوئی تھی 29 ستمبر 2022 کو جب وارس پنجاب دے کے چیف کے طور پر امرت پال کو بٹھایا گیا تھا چنا گیا تھا اور اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کا سب سے بھیانہ کروپ ہم سب نے دیکھا وہ تھا 23 فروری 2023 کو جب اجنالہ کے پولیس ٹیشن پر حملہ ہوتا ہے اور لفری جو اس کا ایک سدستہ تھا ساتھ میمبر تھا یا کہہ سکتے ہیں سیوگی تھا جس کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد اجنالہ پولیس ٹیشن پر حملہ ہوا اس کے بعد یہ پورا گینگ ایکسپوز ہو گیا اور اس کے 36 دن بعد قریب 36 دن تک لگاتار پولیس اس کے پیچھے رہی اس کے ایک ایک مومنٹ کو ٹریک کرتی رہی کئی ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا جو بہت قریبی تھا جیسے کہ پپل پی جو بہت قریبی تھا اس کے ساتھ لگاتار بھاگ رہا تھا 18 مارس سے اس کو بھی پولیس نے دھردب ہوچا آخرکار آج آج کا دن بہت ایمسلی ہو جاتا ہے کیونکہ امرت پال کی گرفتاری ہو چکی ہے کی گئی ہمارے ساتھ پونیت پرنجا بھی جڑے ہوئے ہیں پونیت جس کا ذکر میں نے کیا 29 ستمبر 2022 کو امرت پال سنگھ کو وارس پنجاب دی کا چیف بنایا جاتا ہے لیکن جو بھیانک چہرہ نظر آتا ہے وہ آتا ہے 23 فروری کو 2023 کو جب اجنالہ کے پولیس ٹیشن پر حملہ ہوا آپ نے وہ تصویریں دیکھی تھی اس کے بعد یہ جو پورا ایک گینگ تیار ہوا تھا کس طرح سے یہ کام کر رہا تھا ان کا جو مقصد تھا آخر کار پولیس نے آج ختم کر دیا دیکھیں ظاہی طور پر جو مقصد تھا وہ بھی بے نکاب ہو گیا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اشنگ کا یہی جتا رہی تھی کہ جب پپل پرید گرفتار ہوا امرت سر کے کٹھواننگل سے تو اس کے بعد یہ پنجاب پولیس کہہ رہی تھی کہ اب وہ بھی جارہ دن وہ نہیں بچ پائے گا اس کے پیچھے وجہ یہی تھی امرت پال چھیپا وہ سب جگہ جو تھی وہ پپل پرید نے ہی پروائیڈ کروائی تھی ایک منٹر کی طرح پپل پرید جو تھا وہ امرت پال کے ساتھ سائی کی طرح گھوم رہا تھا اور اس کی مدد کر رہا تھا لیکن جیسے ہی پپل پرید کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد پنجاب پولیس یہ پوریدہ سے آشماز تھی کہ کچھ دنوں میں امرت پال کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس جتنی بھی اس کو راستے تھے یا جریے تھے جس کو چھپانے کے وہ سب امرت پپل پرید ہی جانتا تھا لہٰذا اب اسے چلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور یہی ہوا بھی اور لگ بگ دس سے پندہ دن بعد جو ہے امرت پال کو بھی پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دس بجے جو ہے آئی جی ہیڈ کوارٹر ہے سکچینگیل وہ پریس کونفرنس کریں گے پوری تفتیش کے ساتھ کی کیسے گرفتار کیا گیا یہاں سے سوچنا ملی یہ پوری جانکاری جو ہیں وہ آئی جی ہیڈ کوارٹر دیں گے لیکن اتنا جرور ہے کہ جس طرح سے وہ یہ کہہ دعویٰ امرت پال کے ساتھ سے یہ کیا جاتا تھا کہ وہ نشا چھوڑانے کے لگتار لوگوں کو یوہاں کو پرچاہید کر رہا اور اسی لئے جو نشا تذکر ہیں یا جس سے جوڑے جو گینگ کے لوگ ہیں وہ اس کو راہ میں روڑا بنے ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے اس نے اپنے ساتھ ہی جو طفان سکتہ اس کو چھوڑانے کے لیے نا صرف اچھا آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں پونیت ایک اپ ڈیٹ آرہا دیتے ہیں پھر آپ کے پاس آئیں گے پوری جانکارے لیں گے امرت پال کو لے کے اس وقت صورہ بھاردو آج کچھ کہہ رہے ہیں اس ماملے میں سبھی سرکاروں کا جو ہے بہت اچھا کوپریشن رہا جس کارن آج ان کی گرفتاری ہو پائی ہے اس سے پہلے ہمیں دیتا لگتاری ایک مہینے کے دورا جو گھٹی بھی کیا رہی پنجاب کا لگلہ لگلہ کے لگلہ بینٹ کرنے سے لے کر چاہتی چیزیں جنے سے بھی اور جبتہ کا پورا سپورٹ رہا تو آپ اسے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں پھر کے جو دیکھتے ہیں نئی طریقے بھی خالسطانی کو مانگ ہو رہی جو گھٹی بھی کیا ہو رہی تھی وہ ہنگو کرنے دیکھیں دیکھیں موٹے طور پہ پنجاب کے اندر کوئی بھی دھرم کا آدمی ہو ہندو ہو سکھ ہو مسلم ہو عیسائی بھی ہیں وہاں کوئی نہیں چاہتا کہ پنجاب کے اندر اب سچویشن جو ہے خراب ہو چاہتے ہیں شانتی بنی رہے بزنس اچھا ہو بچے پڑے لکھیں اچھی نوکری کریں یا باہر کریں کوئی نہیں چاہتا کہ جو ہے پرانا سمیہ جو ہے پنجاب کا واپس آئے اس لئے سب لوگوں نے اپنی جاتی دھرم کے بارے میں یا اس کے وچار سے الگ ہو کے اس سے اوپر اٹھ کے جو ہے اس کے اندر پنجاب سرکار کا ساتھ دیا ہم ان سب کو جو ہے بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں تو سورب بھاردواج کو ابھی آپ سن رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت گرپتاری ہوئے امرت پال پر اب سے کچھ دیر میں پولیس کی بھی پریس کانفرنس ہونی ہے جب امرت پال سنگھ نے اجنالہ میں اپنے سمٹر کو پولیس کے تھانے سے چھوڑا لیا تھا اس کے بعد اس پورے معاملے میں بھگوانت مان سرکار کی بہت کرکری ہوئی تھی اور اب جب اس معاملے میں گرپتاری ہو گئی ہے سکسز مل گئی ہے تو عام آدمی پارٹی سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپ آتی ہوئی یہاں پر نظر آئی اب سے کچھ دیر میں چنڈی گڑ میں ایک پریس کانفرنس ہونی ہے جس میں امرت پال پر تھوڑی دیر میں گرپتاری کو لے کر پولیس اپنے بیان سامنے رکھے گی پنجاب پولیس کے آئی جی اس پورے معاملے کو لے کر ایک پریس کانفرنس کریں گے بھندرہ والے کی طرح اپنے آپ کو پریجنٹ کرتا تھا امرت پال اور اس کی کوشش تھی کہ وہ یوان کو برگلائے اس کا آئی ایس آئی سے بھی کنیکشن سامنے آیا یہ بھی باتیں سامنے آئے کہ کس طرح سے اس کے کچھ لڑکوں کو بقاعدہ آئی ایس آئی سے ٹریننگ بھی ملی تھی میرے دو سیوگی لگاتار اس پوری خبر پر نظر بنائی ہوئے ہیں منیش میں آپ کا رکھ کرنا چاہوں گی چونکہ امرت پال کا گروہ پپل پرید جو مانا جاتا ہے وہ پہلے سے ہی اسم کے ڈیبروگڑ کی جیل میں بند ہے تو کیا ایسا ہوگا جب امرت پال کو ڈیبروگڑ لے کر جایا جائے گا نہ صرف پپل پرید بلکہ آٹھ اور ایسے صدسیں جو وہی پر ہیں آمنے سامنے بڑھا کر بھی سبھی کو پوچھتا چھو سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم پریہ آپ کو بتا دے کہ یہ وارس پنجاب میں سب سے امپورٹنٹ تین لوگ تھے ایک پپل پرید اس کے بعد امرت پال کے چاچا حریجیت اور ساتھ میں امرت پال خود یہ تینوں ایک طریقے سے سٹریٹیجی مینٹین کرتے تھے سٹریٹیجی بناتے تھے جس کے بعد یہ تیو ہوتا تھا کہ روڈ کیا ہے یعنی کس روٹ میپ کے ساتھ یہ آگے بڑھیں گے اور خاص طور پر کس جگہ پر جا کر وہاں پر یوہوں کو بھٹکانے کی بات کہیں گے ریڈکلائز کریں گے لیکن فرنٹ فیس ڈی ایڈکشن ڈرکس کو صاحب کے ساتھ پیچھے والی گاڑیوں میں جب یہ بیٹھتے تھے تو ہر گاؤں اور پنڈ میں رکھ کر وہاں کے یوہوں کو سب سے پہلے ڈرکس ڈی ایڈکشن کی بات کرتے تھے اور پھر اس کے بعد امرت پال خود سوچے سمجھے طریقے سے وہاں پر خالستان مومنٹ کی بات رکھتا تھا اور وہاں پر وہ جھنڈا لہراتے ہوئے بھی سپورٹ کیا گیا میں نے خود امرت پال کا جب جب انٹریو کیا تو اس نے بیباکی سے اس بات کو کہا کہ وہ خالستان چاہتا ہے اپنے آپ کو انڈین نہیں مانتا اور اس کی پوری سٹرٹیجی تیار کرنے والے دو لوگ تھے پپن پال اور ساتھ میں اس کے چاچا ہریجید ہریجید جو ہے وہ ایک طریقے سے مین تھنگ ٹینک کے طور پر تھے جو دوبائی میں اس کے ساتھ تھے انہوں نے اسے جورجیا بھیجا وہاں پہ پریچنگ ہوئی آئی کی سرجری ہوئی اور لک لائک بنانے کے لئے یعنی بھنڈر والا کی طرح دکھنے اور دکھانے کے لئے سب سے ادا امپورٹنٹ رول انہی کا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کب تک آپ امرت پال کے ساتھ رہیں گے اور خالستان کا یہ مومنٹ جو کی دیش ویروہ دی ہے کب تک آپ چلائیں گے اس نے کہا جب تک یہ چلے گا ہم چلائیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے اور اسی لئے ان دونوں کی اریسٹنگ کرنے کے بعد ان کو ڈیبروگڑ بھیجا گیا تاکہ کہیں سے بھی لائن اورڈر کی پرابلم نہ ہو اور اسی لئے یہی وجہ ہے کہ ملٹیپل ایجنسی اب امرت پال پپن پال اور ساتھ میں ہریجید جو اس کے چاچہ ہیں ان تینوں سے پوستاج کریں گے پوستاج کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ آئیس آئی سنڈیکیٹ اس کے علاوہ پیسہ فنڈ ٹرانسور ہونا اور اس کی گاڑی میں مرزیڈیز فورڈ کی ہائی اینڈ گاڑیاں یہاں تک کہ بولٹ پروف گاڑیاں یہ ساری گاڑیاں تھے اور کل ملا کے پندرہ سے سولہ گاڑیوں کا کافلہ ہمیشہ ساتھ چلتا تھا ہم نے کئی بار اس سے فنڈ کے بارے میں بات کی آپ کو کہاں سے آ رہا ہے یا آپ کو مرزیڈیز گاڑی کس نے دی یا بی ایم ڈبلو کس نے دی مرزیڈیز کس نے دی تو اس نے کہا کسی جو فالور ہے اس نے یہ دان کی لیکن اس فالور کا ذکر کبھی نہیں کیا تو اس کی جو ساری کڑیاں ہیں ایکنومک جو ایک طریقے سے حوالہ کاروبار یا پھر ایکنومک جو سنڈیکیٹ تھا اس کو برسٹ کرنے کے لیے اب جو ملٹیپل ایجنسیز ہیں ہمیں بتایا گیا انکم ٹیکس ایڈی اس کے علاوہ سیکیورٹی ایجنسیز امرت پال سے پوچھتاچ کرے گی اور اس کے بعد ان سبی کو کنفرنٹ کرے گی اس میں جو آٹھ ابھی تک گرفتاری ہوئی ہے جو کہ اس سمعے ڈیبروگرڈ جیل میں ہیں اس میں دو لوگ بہت ایمپورٹنٹ ہے پپن پال اور ہرجیت باقی لوگ وہ ہیں جو کہ ان کے پاس ایکی ایف آپ کو ادھیان ہوگا آنندپور خالصہ فورس کے نام سے جو ہتیار انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور اپنی گاڑی سے لے کر گھر تک ہر جگہ وہاں پر انہوں نے ایکی ایف لکھا ہوا تھا تو ایکی ایف کا مطلب ہے آنندپور خالصہ فورس جو کہ امرت پال نے سوچے سمجھے طریقے سے جو وہاں کے یووہ ہیں ان کو ریڈگلائز کرنے کے لئے بنائی تھی اس میں کئی سارے جو وہ یووہ تھے جو کہ آس پاس کے علاقے کے تھے کچھ ایسے تھے جن کا ویپن ریجسٹریشن جمہو یا پھر آس پاس کے پنجاب اور ہریانہ میں تھا اچھا منیش کیونکہ ایکی ایف پر بھی بات کریں گے کیونکہ تصویریں آئی تھی کس طرح سے بولیٹ پھوٹ جیکٹس تک خریدے گئے تھے جو ساتھ ہی ہوتے تھے بولیٹ پھوٹ جیکٹس پینکے بھی گھومتے تھے لیکن جو سب سے ایمپورٹنٹ اس وقت ہے جو گرفتاری ہوئی ہے امرت پال کی منیش سب سے پہلے تو ہم آپ کو امیت بتا دیں کہ ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کار گرفتاری کیسے ہوئی ایک ڈرامیٹک طریقے سے آپ سمجھئے چھتیس دن تک الگ الگ چہرے امرت پال کے دکھائی دیئے ایک بار امرت پال پوری داڑی اور سکھ روپ میں دکھائی دیتا ہے دوسری بار جو سی سی ٹی وی فٹیج آئی اس میں ہاتھ میں انرجی ڈرنک لے کر نئی جیکٹ کے ساتھ امرت پال دکھائی دیتا ہے تیسری بار امرت پال چشمہ لگا کر اپنے بالوں کو کھول کر دکھائی دی رہا ہے داڑی کو اس نے دبا رکھا ہے اور ایسی ہی کرتے کرتے یہ دواب بنتا جا رہا تھا کہ امرت پال کو جلتے سے ڈھونڈا جائے اور اس کی ارسٹنگ کی جائے اس بیچ امرت پال کا جو بھی کلوز سنڈیکیٹ تھا کلوز نیٹ وک تھا جو کی یوواؤں کو ریڈکلائز کرنے کے لئے خالستانی سمرتکوں کے لئے یہ لگاتار کام کر رہا تھا خالستان کے مومنٹ آگے بڑھا رہا تھا ان سب کی گرفتاری ہو چکی تھی اب بچا تھا صرف امرت پال اسی لئے بہت ہی جیدہ دواب امرت پال اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی گرگے اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے امرت پال کے کنیکشن میں ان پر ڈالا گیا اور جو ہمیں جانکاری ملی جزبیر سنگھ روڈے ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا اس کے علاوہ ایک اور سمرت جی سنگھ مان جو وہاں سے ایم پی بھی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ وہ ایک جلسہ کرنے والے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ امرت پال آئے بیساکھی کے دن وہاں پر بھی بہت سارے قیاس لگائے گا اور سیکیورٹی ہر بار سیکیورٹی کو دیر رات کی جانکاری ملی کہ امرت پال اب روڈے گاؤں میں آگیا ہے اسی روڈے گاؤں میں جہاں پر اس نے امرت چکا یعنی جسے ہاں پر سکھی لی جہاں پر وہ اپنے بھنڈر والا کے طور پر اپنے آپ کو اس نے پروجیکٹ کیا اور اس سمیے بھی جزبیر سنگھ روڈے وہاں پر موجود تھے اس کے بعد یہ تیاری ہوئی کیونکہ انٹیلیجنس انپٹ مل چکا تھا پنجاب پولیس کو اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے آئی جی اور سینر آفیشلز خود وہاں پر پوجود تھے اس کے علاوہ انہوں نے تیار کیا کہ اب اس سے نکالنا کیسے ہے کیونکہ وہاں پر نکالنے کے لیے ایک بڑی مشکت کرنی پڑے گی کیونکہ وہاں پر خالستان سمپتائزرز بہت سارے ہیں اور وہاں سے نکالنا بہت بڑی چنوٹی ہوگا اور پھر اس کے بعد تیار کیا گیا صوبے کا وقت لیکن جس سے پہلے کی صوبے کا وقت ہوتا جزبیر زنگ روڈے نے ایک ایمپورنٹ رول پلے کیا جزبیر زنگ روڈے نے خود سینر آفیشلز جو تھے پنجاب پولیس کے ان کو بتایا بتانے کے بعد ایس پی موگا اور اس کے علاوہ جو باقی از نالہ کے سینر آفیشلز اور آئی جی خود وہاں پر پہنچے لیکن سب سے بڑی مشکلز بات کی تھی کہ جس طریقے سے آپ کو دھیان ہوگا ایک ساتھ جب روڈے گردوارے میں پہنچے روڈے گاؤں کے تو وہاں پر سب سے بڑی چنواتیز بات کی تھی کیا انتظار کیا جائے کہ امرت پال باہر نکلے یا پھر امرت پال کو اندر پکڑا جائے اسی لئے جو سینر آفیشل تھے آئی جی خود ڈی آئی جی اس کے بعد دو ایس ایس پی وہ سبھی اپنے ماتے پر رومال باندھ کے اندر گئے اندر جانے کے بعد اس دوران کریباً ساتھ سے ساتھ پندرہ کا وقت جب امرت پال وہاں پر لوگوں کو پریچ کر رہا تھا بلکل منیش اور اس وقت سب کے مند میں جو اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ آخر چھتیس دنوں کے بعد پولیس کو اس پورے مامنے کھلے کر سفلتا کیسے ملی کیونکہ بہت بڑی چنواتی امرت پال سامنے پیش کر رہا تھا امرت پال سنگھ کو این ایس اے کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اس کا خالستانی سنگھٹن سے کنیکشن بھی سامنے آ چکا ہے ساتھی پاکستانی خوبی ایجنسی آئی ایس اے سے بھی اس کے رشتوں کا خلاصہ پہلے ہی ہو چکا ہے امرت پال پاکستان سے پنجاب میں ڈرگ سپلائی کیسے کرتا تھا یہ بھی ساف ہو چکا ہے ساتھی بورڈر پار سے ڈرون کے ذریعے ہتھیاروں کی کھیپ بھی امرت پال اکثر منگواتا رہتا تھا تصدیق میں یہ تمام باتیں سامنے آ چکی ہے جس کا ذکر منیش بھی کر رہتے کس طرح سے ایک فورس تیار کیا گیا آراندپور فورس کا تیار کیا گیا ان کے لیے ہتھیار اور ساتھی ساتھ بولٹ پروڈ جیگز تک تیار کر لیے گئے لائے گئے ان کو ہتھیاروں کی ٹریننگ دے گئی تو کل ملا کر محض پانچھے مہنے کے اندر اس نے ایک گینگ تیار کیا جس کا مقصد بہت ہی خطرناک تھا دیش کو باٹنا تھا دیش کے خلاف تھا اور یہی وجہ کی چاہے اس کے چاچاو ہردی سنگھ یا تمام وہ لوگ جو گرفتار ہوا ہیں اس پورے ماملے میں ان کے اوپر ناشنل سیکیورٹی ایکٹ لگایا گیا جس کے تحت امرت پال سنگھ کی بھی گرفتاری ہوئی ہے ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں 20 اپل کو جو امرت پال سنگھ کی پتنی ہے ان سے بھی ڈیٹین کیا گیا تھا ائرپورٹ سے جب وہ بھاگنے نکلنی کوشش کر رہی تھی دیش سے اس کو بھی روک لیا گیا تھا تو کل ملا کر جو ایک گینگ تیار ہوا تھا اس میں تمام جو اہم روک تھے وہ اس بک پولیس کے گرفت میں ہیں اور اسی کو لے کر اب آگے کاروائی ہوگی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آج صبح کی ہے جس وقت گرفتاری ہوئی تھی گرفتاری کی طرف تصویریں اس کے بعد ڈیبروگورٹ لے جاتے ہوئے کافلے کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیبروگورٹ لے جانے کے بعد آپ کو بتا دیں کہ آج پولیس کا ایک اہم پریس کانفرنس بھی ہونے جا رہا ہے جس میں ساری باتیں کھل کر بتائی جائیں گی کہ آخر کار کیسے امرت پال سنگھ کو ٹریک کیا گیا پھر اس کے دھیرے دھیرے اس کے جو تمام لوگ تھے ان کی گرفتاری ہوئی پھر آخر کار زیرو ان کرتے ہوئے امرت پال سنگھ کی گرفتاری ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ منیش پرساد بھی جڑے ہوئے ہیں اور ساتھی ہمارے ساتھ پونیت پرینجا بھی جڑے ہیں پونیت لگاتار منیش جو ڈیٹیلز ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے تو یہ بتایا کہ کس طرح سے پوری گرفتاری ہوئی تمام چیزیں چلی لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ مہد چھے پسے پانچ مہینے کے اندر امرت پال سنگھ نے ایک اتنا بڑا گینگ تیار کر لیا کہ اس نے پولیس کو سٹیٹ کو چیلنج کر دیا اور اب وہ پورا جو گینگ ہے اس کی حالت کیا ہے دیکھیں اگر پوری ایک پوری اس گھٹنا کی بات کرنے کی چھے مہینے کے اندر جس طرح سے جو ہے پچھلے سال دستار بندی ہوتی ہے اور وہ دستار بندی بھی موگا کے اسی روڈے گاؤں میں ہوتی ہے جو کہ جرنیل سنگھ بھندرہ والا کا گاؤں ہیں اور خود کو جرنیل سنگھ بھندرہ والے کی طرح ہی ہو بہو نظر جو ہے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشی جو تھی وہ امرت پال کے دورہ کی گئی اسی کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشی جس طرح سے سمبودن وہ کرتا تھا ویسے ہی سمبودن یہ کرتا تھا خیق ویسے ہی چل رہا تھا جیسے جرنیل سنگھ بھندرہ والا جو تھا وہ اسی کے دشک میں کیا کرتا تھا اور خود کو اس کا ہی اترا دکاری دکانے کی کوشیج میں روڈے گاؤں میں ہی اس کی دستار بندی بھی کی گئی کیونکہ روڈے کے جو گاؤں ہیں وہ بھندرہ والے کا پیترک گاؤں ہیں اور اسی طرح سے جس طرح سے جرنیل سنگھ بھندرہ والا یوہاں کو اکرشد کرتا تھا اسی طریقے سے یہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ یوہاں کو اپنی اور اکرشد کرنے کی کوشیج کرنے لگا جرنیل سنگھ بھندرہ والا جو تھا وہ بھی بیر لے کر چلتے تھے بیر جو تھے کہ گرو گرن صاحب کی بیر لے کر چلتے تھے امنی سنچار کا پروگرام کیا گیا اور اس کے جو نام دیا گیا کہ وہ جو ہے ڈرگ ایڈکشن سینٹر جو ہے وہ چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈری ایڈکشن سینٹر میں لوگوں کو نشہ چلوا جا سکے لیکن جو یوہاں اس ڈری ایڈکشن سینٹر میں آتے تھے ان کو اپنے ساتھ جوڑا گیا جب ہم اس کے گاؤں بھی گئے تھے ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ زیادہ یوہاں جو تھے وہ کچھ بینکی بینکی سیٹیپ کی باتیں کرتے تھے جو پہلے نشے میں تھے وہ کہتے جی کہ ہم جب سینٹر کے سمپرک میں آئے ہیں ہم نے نشہ چھوڑ دیا ہے ہمارا جیون سودر گیا اور جو لوگ تھے اور ایسے ہی پریت وہ یوہاں کو برگلاتا تھا ریڈکلائز کرتا تھا اور کہتا تھا کہ پنجاب کا بچہ بچہ خالستان کی بات کرتا ہے اسی انداز میں جس انداز میں بھندرے والا دھمکی دیتا تھا اسی انداز میں کچھ دن پہلے ہی جب دیپ سدو کی برسی تھی تو امرت پال نے کہا تھا کہ اندرہ گاندھی نے کیا کر لیا دبایا سکھو کو امیت شاہ بھی اپنے منکی کر کے دیکھ لے تو وہ ڈرتا نہیں تھا دھمکی کھلیا اس نے گری منتری کو پردان منتری کو بھی دی میں منیش کا روک کرنا چاہوں گی منیش پلال وہاں پر اس وقت کیا چل رہا ہے کیونکہ ہر کسی کی نظر اس وقت اسی پر بنی ہوئی ہے کہ وہاں پر کیا سٹی ہے law and order کو سمحالنا بھی بہت بڑی چنوٹے اس وقت پنجاب پرشاسن کے سامنے بھی ہے دیکھیں اس پوری جو یہ ارسٹنگ ہے اس میں تین مین کیندر بندو ہیں اور وہی مین ایپی سینٹر ہیں سب سے پہلا روڑے جہاں پر روڑے گاؤں جہاں پر سے گرفتاری ہوئی ہے کیونکہ یہ جنرل سنگھ بھنڈر والا کا پیترک گاؤں ہیں اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر سب سے بڑی مشکت پنجاب پولیس کو ارسٹنگ کے دوران یہاں سے نکال کر باہر گرین کولیڈور لگا کر سیدھا بھٹنڈا ایر بیس تک پہنچانے میں ہوئی دوسری جگہ ہے امرتصر اور جللوپور کھیڑا یہ تین ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پر امرتپال کے لوگ بہت زیادہ تھے امرتپال کا جو یہاں پر سنڈیکیٹ تھا جیسا ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کے نام پر فرنٹ فیس ارگنائزیشن کے طور پر وہ موگا میں ہی اس نے ایڈکشن سینٹر کھولا تھا یہاں پر کئی یوواؤں کو وہ دوائیاں دے رہا تھا لیکن ساتھ میں ڈی ایڈکشن کی آڑ میں خالستان کے لیے ریڈکلائز کر رہا تھا تو یہاں پر لاؤ ان آرڈر مینٹین کرنا بہت ضروری تھا اور اسی لیے پنجاب پولیس نام پورا پورا فورس ملٹیپلائی کرتے ہوئے اس جگہ پر یعنی موگا میں اس کے علاوہ جللوپور کھیڑا جو کی بیاس ایلیا میں پڑھتا ہے جو کی امرت پال کا گاؤں ہے آپ کو بتا دے کی امرت پال کے گھر کے اندر کلملا کے بائیس سی 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 ٹی وی کیمراز ہیں چاروں طرف کیمرہ لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہر دیوار پر ہر بورڈ پر آپ کو ایک ایف یعنی آننپور کھالسہ فورس لکھا ہوا دکھائی دے گا وہی آننپور کھالسہ فورس جس کو وارث پنجاب دے کے چیف امرت پال نے تیار کیا تھا اور وہ سٹیٹ کے خلاف تیار کیا تھا یعنی جو اس کا اپنا گہرہ تھا ساتھ میں سیکیورٹی تھی یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی پندرہ سے بیس ایسے لوگ تھے جن کے آپ ویپن تھا اور رینیسٹرڈ ویپن تھا اور اسی لیے چنوٹی اور مشکت سب سے زیادہ کرنی پڑی جللوپور کھیڑا اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر گاؤں میں کی آبادی قریبن دو ہزار کے لگ بگ ہے اور دو ہزار میں سے جو یوہا ہے ان سبھی کو ادکتر جو ہیں وہ یا تو امرت پال کے ساتھ کھیلے کودے ہیں یا سکول میں پڑے ہیں یا پھر امرت پال کے جانکار ہیں اور امرت پال نے ادکتر لوگوں کو دوبائی بھیج آیا یہاں سے اور دوبائی بھیجنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر میں پیسہ آ رہا ہے اس پر بھی انکم ٹیکس اور ایڈی کی نظر ہے کیونکہ وہاں سے جو منی ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اوور وائسنگ کی آڑ میں یا ایکسٹرا اماؤنٹ کے آڑ میں اس کو بھی اب ایڈی اور انکم ٹیکس آگے چل کے دیکھے گا لیکن امرت پال کا انفلوینس اس گاؤں میں بہت ہے تو اسی لیے یہ بھی ایک دوسری چنوٹی تھی اور تیسرا امرت پال کا تیسرا انفلوینس کا ایریا تھا امرت سر اور اس پر آس پاس کا ایریا جو کی ترن تارن اور اس کا پور تھلا اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے جہاں پر امرت پال کا انفلوینس آئی یا پھر اجنالہ جہاں پر تفان کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس میں اس پی سمیت قریبا نے چھے پولس کرمی بہت انجرڈ ہوئے تھے تو یہاں پر لائن آرڈر مینٹین کرنا بہت ضروری تھا ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں کیونکہ سب سے آتا مہتپون ہے کہ امرت پال کی گرفتاری کے بعد جو بھٹنڈا تک کا ایک گھنٹے کا سفر تھا اسے تیہ کرنے میں بڑی مشکت کرنی پڑی ہے پنجاب پولس کو پنجاب پولس کو امرت پال کی گرفتاری جو کی روڈے گردوارے سے ہوئی ہے کیونکہ گردوارے کے اندر آپ ایسے نہیں جا سکتے وہاں پہ اپنی ان کی مانتائیں ہیں اور اسی لیے بہت ہی سوچے سمجھے طریقے سے ناٹ کے طریقے سے ایک آن کیامرہ ہمیں بتایا گیا پولس کے سینر اوفیشلز اور ایڈی جی لائن آرڈر کے دوارہ کی کل ملا کے جس سمیہ ہم امرت پال کو گرفتار کر رہے تھے لوگوں نے اپنے کیمرے کھول لیے تھے ویڈیو بنا رہے تھے اور ملٹیپل ویڈیو اور ساتھ میں الگ الگ پلیٹ فارم پہ اسے لائی بفر کرنے کی تیاری میں تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بولا کہ امرت پال کو باہر بلا لیتے مانیش آپ کے پاس آئیں گے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے جو آپ ساری ڈیٹیلز دے رہے ہیں لیکن اس بیج جو پنجاب کے بیجی پی کے نیتا ہے ترنجوگ ماہ سچیوے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سنتے ہیں جس طرح جمہو کشمیر کو سنبھالا ہے وہاں شانتی کی بہالی کی ہے یہاں وکاس کی نئی گاتہ شروع کی ہے اس سے بکلا کر کچھ اجنسیاں کچھ لوگ کچھ ویدیشی طاقتیں جمہو کشمیر میں شڑی انتر رچ رہی ہیں ان کا شڑی انتر کامزاب نہیں ہوگا بھارت آج سکشم ہے اپنے ناغریکوں کی سرکشہ کرنے کے جنہوں نے بھی بھارت کے ناغریکوں کی ہتھیا کیا وہ بکشے نہیں جائیں گے پہلے کی طرح انہیں بھی کٹھور سجا ملے گی سر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس بار انوسنٹ لوگوں کو اریسٹ کر کے اور ان کے اوپر بلیم نہ ڈالا جائے ان کی انوسنٹ کی بھارباشہ آج تک سمجھ نہیں آئے جنہوں نے کشمیری پنڈیتوں کے گھر جلائے انہوں نے پہلے ان کو انوسنٹ کہا کبھی پاکستان پار سے آئے لوگوں کو یہ انوسنٹ کہتے ہیں فاروق عبداللہ صاحب انوسنٹ کی پریباشہ سمجھائیے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں جو بھارت کے ناغری کو تو ابھی آپ کو جیسے ہم بتا رہے ہیں جو تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں آج کی تصفیریں جس وقت بتایا جارہا ہے کہ امرت پال کو گرفتار کیا گیا تھا ٹھیک اس سے پہلے کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس کے بعد پولیس نے ارسٹ کیا امرت پال سنگھ کو 36 دن سے لگاتا ہے پولیس تلاش کر رہی تھی 18 مارس سے اس کی تلاش شروع ہوئی تھی اور 18 مارس کے بعد آج جا کر امرت پال کی گرفتاری ہوئی ہے لیکن اس بیچ ایک ایک کر کے امرت پال کے کئی ساتھیوں کو اس کے چانچا حرجی سنگھوں یا پھر اس کے بہت ہی قریبی ہے پریت پال اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا پپل پریت کو گرفتار کیا گیا اور سب کے سب جو تمام گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد سب ہی کو ڈیبروگر میں رکھا گیا ہے ڈیبروگر آپ کو بتا دے کہ تین سوکھیا کے پاس کا ایک علاقہ ہے اسم میں جہاں کے سنٹرل جیل میں ان سب ہی کو رکھا گیا ان سب کے اوپر NSA یعنی National Security Act کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے امرت پال کو بھی اس وقت لے جایا جا رہا ہے ڈیبروگر میں اور ڈیبروگر کے سنٹرل جیل میں ہی بتا جا اس کو رکھا جائے گا لیکن اس بیچ پولیس نے جس طرح سے اس پورے آپریشن کو انجام دیا اس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے ہوا اور کس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے اور پولیس کو 36 دن جو لگے ہیں اس کو گرفتار کرنے میں اس کے پیچھے ہر ایک سڑک انپوٹ کو رکھا گیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ کہیں بھی اس کے جو کوئی بھی سمرتک ہو کسی بھی طرح کے ماحول کو بگارنے کی اگر کوشش کریں تو ایسا نہ ہو پائے منیش لگاتار ہم اس بارے میں جانکاری دے رہے ہیں منیش کے پاس اور بھی ڈیٹیلز ہیں منیش جس طرح سے گرفتاری ہوئی اس کو لے کر آپ کافی سارے ڈیٹیلز دے رہے تھے اس وقت پولیس کی سٹریٹیجی کیا ہوگی اور کس طرح سے اس پورے معاملوں کا آگے بھی ہینڈل کیا جائے گا امیت سب سے بڑی چنوٹی امرت پال کو گرفتار کرنے کی تھی اور اسی لیے بہت ہی ڈرامیٹک طریقے سے آن کیمرہ یہ گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امرت پال کو ستر کلومیٹر دور لے جانا یعنی بھٹنڈا ائر بیس تک لے جانا یہ ایک بڑی چنوٹی تھی اور اسی لیے جو پنجاب پولیس کے سینئر اوفیشلز ہیں انہوں نے تیہ کیا کہ ترنت اسے گرین کالیڈور پیسج تیار کیا جائے اور امرت پال کو روڈے گاؤں سے لے کر بھٹنڈا ائر بیس تک لے جائے جائے تاکہ وہاں سے سیدھا جو ڈبروگر جیل کے لیے جو ائرکرافٹ ہے اس میں سیدھا اسے بٹھا کر اس کے ساتھ کسٹڈی میں جو سینئر اوفیشلز ہیں پنجاب پولیس کے وہ موجود ہیں اور وہ سیدھا وہاں پر ڈبروگر لے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ شکت اس بات کی بھی کرنی پڑی کہ اب یعنی پوسٹ ارسٹنگ کیا ہوگا اب امرت پال کی گرفتاری ہو چکی ہے اس سمیہ سیکیورٹی ایجنسیز جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ امرت پال سے اس کے آئیس آئی سینڈیکیٹ اور ساتھ میں جو حوالہ کاروبار ہے ایک طریقے سے جو اوور ووائسنگ کی آرڈ میں جو اس کو فنڈ مل رہا تھا اور کئی کنیکشن ایسے آئے جس میں اس کا سیدھا سیدھا آئیس آئی سے سمپرک ہوا آئیس آئی کے نیٹ ورک میں وہ آیا اور یہاں تکی جو اس کے ساتھ باقی کے لوگ تھے ان کا سینڈیکیٹ اور لنک اس میں مل رہا تھا بلکل منیر شاہ بنے رہیے گا اسی بیچ ہمارے ساتھ ڈلیس سکھ گردوارا پرابندک کمیٹی کے پورا دھیکش منجیت سنگھ جوی کے جڑ چکے ہیں آسر اس پورے معاملے کو لے کر آپ کیا کہیں گے امرت پال کی گرفتاری تمام جو یواؤں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہا کتنی بڑی سفلتہ کے طور پر آپ اسے دیکھ رہے ہیں آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ امرت پال کا تو بکار رہے ہیں جو پنجاب سرکار نے کیا اس طریقے سے گرفتاری کرنے کی کوشش کری میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کو الیکشن کو دیکھتے ہوئے کہ سرکار نے جس طریقے سے ہینڈل کیا یہ کیس تھیجھنے تھا امرت پال کے اوپر اگر کوئی مقدمے ہیں کوئی اس کے اوپر کیسز ہیں تو وہ گھر بیٹھا تھا اس کو پکڑ لیتے جس دن وہ وحیر نکار رہا ہے ہتاروں لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے اس دن آپ گرفتاری کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ڈرمٹائز کرنے کی کوشش کری گئی ہے اور آج وہ اس نے سرنڈر کیا امرت پال سنگھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سرنڈر تو کرنا ہی چاہیے تھا اگر قانون میں کچھ ان کے خلاف تھا تو اس کو فیس کرنا چاہیے اس سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے اور اب آنے والے سمیں میں پتہ لگ جائے گا کہ پجاب پولیس کے پاس کیا ان کے خلاف ہے کیا نہیں ہے اجنالہ والی بات سب جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کیس بڑتا تھا اس کے علاوہ کیا ہے ایک بہت بتائیے کہ جس طرح سے ریڈکلائزیشن کی کوشش کر رہا تھا امرت پال سنگھ اپنے سمرتوں کے ذریعے لوگوں کو وہ بہت خطرناک تھا آپ کو لگتا ہے کہ جو گینگ پوری کی طرح سے پولیس کے قبضے میں آ چکا ہے اب وہ نہیں ہو پائے گا اس پر آپ روک لگ جائے گی دیکھئے ریڈکلائزیشن پجاب کو نہیں کوئی کر سکتا اور اس چیز کے ہم بلکل خلاف ہیں اگر کوئی پجاب کو یا ہندوستان میں کسی کو ریڈکلائز کرنے کی بات کرے اس کے اوپر بلکل خلیئر ہے کہ ہم ریڈکلائزیشن کے بلکل خلاف ہیں اور ہم نے اپنی لڑائی ہندوستان کی کونسٹیچوشن کے ساتھ اندر رہ کے لڑنی جائیے آگے بھی لڑتے رہیں اور آگے بھی لڑتے ہیں سر آپ نے امرت پال سنگھ کے کئی بیانوں کو سنوہ ہوگا جس میں اس نے کہا کہ اگر خالستان کی مانگ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے پنجاب کا بچہ بچہ خالستان کی مانگ کرتا آپ خود پنجاب سے جڑے ہوئے ہیں پنجاب میں جو لوگ ماحول بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں باہر رہتے ہیں وہاں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں ماحول بگاڑتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے جو تو بھارت سے ٹریننگ لے کے کوئی آئی ایس آئی کے ایجنٹ بر کے کام کرتے ہیں ہنڈر پرسن ان کے خلاف ہیں سپریم کورٹ نے بھی بولا ہے کہ خالستان مانگنا کوئی غلط بات نہیں ہے سمرن جی سنگھ مان بھی مانگتا ہے مانگے اپنی مانگ مانگے ہم خالستان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن سیچویشن یہ ہے کہ اس کو جب چاہے سرکار ایشو بنا لے اور جب چاہے نہ بنائے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اگر وہ خالستان کی بات کرنا ہے تو ہم سکھ اس کے ساتھ نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ خالستان کی بات جو ہے سپریم کورٹ نے بولی ہے کہ رائٹ ہے کسی کا مانگنے کا جب تک آپ ٹھیکے سے اپنی نمان کرتے آپ کرتے رہیں لیکن ہندوستان کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99% سکھ جو ہیں وہ خالستان کے خلاف نہیں مانگتے اچھا آپ کو یاد ہوگا کچھ ویڈیو اس کے ذریعے بھی کافی لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کیتے ہیں امرت پال نے جس میں اس نے شربت خالصہ جو ہے اس کو بولانے کی مانگ کی تھی اور سب کو اکھٹا ہونے کے لئے کہی تھی اس طرح کی جو اس کی سوچ تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی اس کو ختم کرنے میں کامیاب رہے گی پرساشن یا پھر وہاں پر تمام لوگ لوگ ہیں نے کہا تھا بساکھی پر سربت خالصہ برانا چاہیے اور اکالدکت کے جتدار صاحب کو بولا تھا اکالدکت کے جتدار صاحب نے سربت خالصہ نہیں بلایا کسی ایک کے کہنے پر سربت خالصہ نہیں بلایا جا سکتا یہ بہت اس کی ایک مریادہ ہے ہمارے میں کہہ بلایا جا سکتا تو میں سمجھتا ہوں وہ مریادہ فالو ہونے چاہیے اور وہ فالو کی ہے اکالدکت صاحب نے سربت خالصہ نہیں بلایا وساکھی نکل چکی ہے نہیں بلایا تو اس کا مطلب نہیں اچھا ایک اور بات جو اجنالہ کی تصویریں ہم بھول نہیں پاتے ہیں جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے ہمارے لئے پوجھ نہیں ہے گروگرن صاحب جی ان کو پالکی میں لے کے جس طرح سے حملہ ہوا تھا پولیس ٹیشن پر وہ مطلب کوئی کیسے سمرتن کر سکتا ہے گروگرن صاحب کو لے کے تھانے میں جانا بلکل گرن تھا ہم اس بات کے لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں بلکل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے پولیس والو پر حملہ کیا گیا تلوارے چلائی گئی تو یہ جو اپنی مانگ رکھنے کے ساتھی ہنساتم طریقے کو اپناتے ہیں اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ مانگ ٹھیک آپ رکھے آپ کی جو بھی مانگ ہے میں نے آپ کو بڑا کلیر کہا کہا جو اجنالا کا کیس اس پر بنتا تھا حملت پال سنگھ پر ان کے اوپر کاروائی کر دی جی پولیس کو کون رکھ کاروائی کرنے سے اور پولیس والوں پر حملہ کرنا اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تھا اس کے اوپر بڑے کلیر ہے ایک سوال ہم آپ سے لینا چاہتے کیا آپ لگتا ہے جو پولیٹیکل ویل ہے اس کو پہلے ہی جب اجنالا پہ گھٹنا ہوئی تھی تب بہت کڑے قدم اٹھانے چاہیے تھے اس وقت گفتار کرنے تھے ایک مہینے سے گھر بیٹھے تھے امریت کو بٹینڈا سے ڈیبروگر لے جا رہا ہے اور ڈیبروگر ائرپورٹ پر بھی پوری تیاری کر لی گئی ہے کیونکہ وہاں پر بھی ایک بہت سرکشہ کے گھرے کے اندر امریت پال کو سنٹل جیل لے جا جا دیبروگر میں جہاں پر اس وقت قریب 11 اس کے ساتھ موجود ہیں جس میں اس کے چاچہ حرجی سنگھ بھی موجود ہیں ساتھ اس کا بہت خاص تھا پپل پرید بھی اس وقت وہاں پر جیل میں قید ہے تو کھل ملا کر تیاریہ کر لی گئی ہے اور امرت پال کو اس وقت بٹینڈا سے ڈیبروگر لے جا رہا ہے بلکل اس وقت بڑی خبر ڈیبروگر ائرپورٹ پر بھی تیاریہ پوری کر لی گئی ہے برپتال کو کبھی بھی ڈیبروگر لائے جا سکتا ہے چونکہ یہاں پر 700 پولیس کی ٹیم اس پورے آپ پریشن کو انجام دے رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے اس پورے ماملے کو لے کر تیاریہ بھی پنجاب پولیس کی تھی جیے دیکھیں پچھلے 36 دن سب سے زیادہ چنوٹی پون پنجاب پولیس کے لئے تھے کیونکہ پنجاب پولیس کی سب سے زیادہ تھوٹو ہوئی ان کی آنکھوں کے نیچے سے خالستانی سمرتک امرت پال وہاں سے گائب ہو گیا اور بار بار اس کی فوٹوز آنے لگی تصویر آنے لگی ویڈیوز آنے لگے اور اس کے چہرے آنے لگے ہر بار وہ الگ چہروں میں دکھائی دیا تصویروں میں الگ تھا وہ کبھی اس کو کرشیتر کے پاس دکھائی دیا اس کے ساتھ وہ دلی تک اس کی رینج پہنچی وہاں پہ اس کے سمرتک تھے وہ ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ دلی تک آیا تھا لیکن جب تک پنجاب پولیس پہنچ تک بہت دیر ہو گئی تھی اسی لئے پنجاب پولیس نے سیوگ کے لیے دلی پولیس ہریانہ پولیس اس کے علاوہ جو باقی ایڈجوائننگ سٹیٹس ہیں یہاں تک ہمارچل میں بھی انہوں نے لگاتا سمپر سادھا اس چھتیس دن کے اندر کئی بار ایسا ہوا خاص طور پر بیساکی کا دن جب یہ تیہ ہوا کی امرت پال سرنڈر کرنے والا ہے اور سمرت جنی سنگ مان نے بڑے بڑے پوسٹر لگائے جو وہاں سے ایم پی ہیں انہوں بیچ امرت پال کے جو سیوگی کلوز سیوگی تھے جیسے کی اس کے چاچا حریجیت اس کے ساتھ اس کا ایک اور سیوگی توفان لپریت یہ سارے کے سارے پپن سنگ ان سب کی گرفتاری ہونے لگی اور ان کو الگ جیلوں میں بھیجا گیا پنجاب میں نہیں رکھا گیا تاکہ لائن آرڈر لیکن سب سے بڑی دکت امرت پال کو تب ہوئی جب 20 تاریخ کو امرت سر کے ائرپورٹ سے اس کی پتنی کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ دواؤ بہت زیادہ جو ایک وہ تھا رائیفل مین وہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا اس میں آپ کو بتا دیں کہ آرنپور خالصہ فورس میں پندرہ جو جن کے پاس ویپن تھے ان کی بھی گرفتاری کی گئی اور گرفتاری کرنے کے بعد ان کو الگ جگہوں پر رکھا گیا لیکن امرت پال کو پکڑنا بہت مشکل تھا کیونکہ امرت پال بار بار پنجاب پولس کی آگ سے اوجل ہو رہا تھا اور اسی لیے امرت پال نے سوچے سمجھے طریقے سے روڈے آیا آپ کو دھیان ہوگا بیساکی کے دن بھی اس نے کہا کہ سب آئے اور بیساکی کے دوران یہ خالستان کی مانگ رکھیں اس کے لابہ پنجاب پولس کے خلاف کھڑے ہو اور وہ بار بار جب جب گرفتاری کی بات ہوئی آپ کو تصویر یاد ہوگی جب وہ کار کے اندر بھاگ رہا تھا اور سارے اس کے صحیح ہوگی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پر کہ آپ آؤ امرت پال کو بچاؤ اور تو امرت پال کا ڈر والا چہرہ بھی دکھا اور خالستانی چہرہ دکھتے ہوئے پوری طریقے سے کرنے پنجاب پولیس اور باقی سیکیورٹی ایجنسیز اور سینٹرل انٹلیجنس ایجنسیز نے بھی کافی کیونکہ بھنڈر والا کا پیترک گاؤں ہیں اور یہاں پر سب سے زیادہ خالستان کا انفلوئنس ہے اور اسی وجہ سے اس گاؤں میں سب سے زیادہ لوگوں کے گھر چیک کیے گئے پتہ لگایا گیا کوشش کی گئی کہ امرت پال کے کوئی بھی انپوٹ ہے یا نہیں لیکن تب کو قریباً آٹھ سے نو بجے کے لگ بگ یہ جانکاری ملنے لگی کہ امرت پال یہاں پر آ سکتا ہے رات آٹھ بجے کے بعد جو پنجاب پولیس کے انٹیلیجنس سورسز اور ساتھ میں جو سینر اوفیشل ہیں وہ ایکٹیو ہوئے انہوں نے موگا علاقہ جو جنلو کھیڑا جہاں پر امرت پال کا پیترک گاؤ ہیں جی اس ایریا کو اور ساتھ میں بھٹنڈا ایر بیس تک پورے ایریا کو سکیور کیا کیونکہ یہ بلکل تیہ تھا کہ اگر وہ یہاں پر موگا روڈے میں ملتا ہے تو اس کو سیدھا بھٹنڈا سے ہی ڈیبروگر یا پھر کسی اور جیل بھی جائے گا لیکن ڈیبروگر سب سے safe جیل مانی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر جن جن سے interrogation کرنا ہے سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز کو وہ سارے سارے ملتا ڈیبروگر جیل کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت ہم اس کی باہر کی تصویر دکھا دیں تصویر آگئی ہیں ڈیبروگر جیل جیل جہاں پر امریت پال سنگھ رکھتے کی تیاریہ ہو چکی ہے اور بڑی تعداد میں جو لوکل میڈیا ہیں اس وقت آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر موجود ہیں یعنی کہ جو ڈی جی پی پنجاب کے اور ساتھی ساتھ بھگوان مان جو کی ملاقات ہوئی تھی اس کے باد میٹنگ میں کافی چیزیں تیہ ہوتی ہیں 17 تاریخ کو جی ٹوئنٹی کی میٹنگ جی ختم ہو جاتی ہے 17 مارچ کو اس کے بعد 18 مارچ سے یہ مین شروع ہو جاتا ہے امرت پال سنگھ کے خلاف تو پوری کی پلاننگ یہاں ہو گئی تھی اور انتظار کیا تھا کہ ایک جو چھوی ہے اس کو ڈینٹ پچانے کی کو کوشش کر رہا ہے اس لئے جمہو میں جو آپ نے ٹیرر اٹیک دیکھا اس کے سیک سیک ساتھ ساتھ کیونکہ امرت پال کا ڈائریکٹ لنک سٹیبلش کر دیا تھا سیکیورٹی ایجنسیز نے اس آئیس آئی کے ساتھ اس لئے سوچے سمجھے طریقے سے جب 20 تاریخ کو امرت پال کی پتری کو جب گرفتار کیا گیا اس کے بعد یہ تیہ ہو گیا تھا اس میں ایک اہم بھومی گرہ منطری امیش شاہ کی بھی ہے کیونکہ ساری سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ساتھ پیراملیٹری فورسز کا ڈیپلائیمنٹ پنجاب میں انکریز کیا گیا انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ خاص سور پہ امرت سر پھر اس کے ساتھ ساتھ موگا اور بیاس کا علاقہ جہاں پر جھلیو پھر موگا کا علاقہ جہاں پر امرت پال اس سمجھے اپنا ایک ڈرگ ڈی اڈکشن سینٹر چلاتا ہے وہاں پر اور امرت سر کا مین اکال تک کا ایریا امرت ایک بات اور ہم بات آدے کہ یہ ایک بڑی چنوٹی اس سمجھے سٹیٹ کے سامنے تھی پنجاب پولیس کے آگے کیونکہ ان کے پاس میتھر سیف فیسیلیٹیز تھی لیکن انٹیلیجنز انپوٹ جنریٹ نہیں کر پا رہے تھے اسی لیے مل رہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ روڈے گاؤں میں امرت پال دیر رات بارہ بجے کے قریب پہنچا تھا اور اس کے بعد صبح پہنچا اسی جگہ سے دستار بندی ہوئی تھی اور اسی جگہ سے انہوں نے گرفتاری دینے کا فیانس لگیا کیونکہ جس طرح سے ایک سمبودھن سامنے آرہا ان کا اسی گردوارہ صاحب کے اندر پہ سمبودھن کیا تھا انہوں نے سمبودھن کرنے کے بعد ساری بات جو یہاں پہنچے اس پہ بعد چار بجے جو آیا جس بی سنگھ روڈے یہاں پہنچے ان سے بات ہوئی انہوں نے اسی گردوارہ میں اپنی تیاری کپڑی کے سبان دی اپنے پہنے اور نایا دویا یہاں سمبودھن لیا سمبودھن کرنے کے بعد گروہ سے آگیا لینے کے بعد گردوارہ گردوارہ ساتھ کے بعد دی پولیس کو اس بات کی جانکاری کب ملی کہ امرت پہنچ رہا ہے پولیس نے وہاں پر پہنچ پہنچ شروع کی دیکھیں ابھی اس معاملے میں پولیس تو کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں لیکن جس طرح سے بھائی جزبی سنگھ روڈے سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ امرت پہنچ پہنچ سکتا صبح پھول گیا ہو پولیس کو وہاں پہنچ گئے ہیں گرفتاری دی ہے کہیں سے گرفتاری دی انہوں نے گرفتاری دی ہے اچھا ایک بات دی دیپک فلال جو گاؤں ہیں جہاں سے گرفتاری ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں امرت پال کی اس جگہ میں فلال کیا ماحول ہیں کیا گاؤں والوں نے کچھ بولا یا وہاں پر جو گردوارے میں جو لوگ تھے انہوں نے کچھ بولا ہے اس پورے معاملے پر دیپک میں پوچھ رہا ہوں کہ جہاں پر آپ موجود ہے اس گاؤں کے لوگوں نے کوئی پرت دی انہوں نے کچھ کہا ہے اس پورے معاملے پر جو گرفتاری ہوئی ہے امرت پال کی یا پھر گردوارے میں جو گردوارہ ہے اس کے آس پاس پولیس ٹیشن اگر ہے تو کتنا دور ہے دوسری بات ہے کیونکہ پولیس alert پر ہے تو کیا وہاں پر بھی پولیس alert پر تھی کہ یہ بھی امرت پال آسکتا ہے پولیس سترکتی پہلے سے کچھ تھا انپور دوسری لے کئی بار گردوارہ کو سبج گیا تھا پولیس کے دور آسکتی آسکتی پولیس بات آسکتی بات آسکتی پولیس بتا جا رہا پولیس کو اس بات آسکتی بات آسکتی آسکتی دیپک زر آپ یہ بھی ساب کر دیں چونکہ روڈے گاؤں موگا کا علاقہ جہاں پر بندرہ والا کا انفلوینس والا گاؤں یہ مانا جاتا ہے تو فیلال وہاں پر ماحول کیسا ہے گاؤں میں اس وقت کیسا ماحول آپ دیکھ آئی بی اور نائی دونوں ہی ایجنسیوں کے جو ادھیکاری ہیں وہ پوچھتاج کریں گے تو ڈیبروگر جیل میں امرت پال سے پوچھتاج کی جائے گی جس میں آئی بی کے آفیسر ہوں گے اور ساتھی ساتھ نائی کے آفیسر ہوں گے اور ڈیبروگر جیل کی اس وقت سویر ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیبروگر جیل میں بھی تیاریاں کر لی گئی ہیں امرت پال کو لے پر لائے جائے گا اس سے پہلے ڈیبروگر جیل میں تیاریاں چل رہی ہیں دوسری بڑی خبر یہ ہے انفلوینس ہوا ٹریننگ کہاں سے لی فنڈنگ کہاں سے آئی ان تمام چیزوں کو لے کر NIA اور IB پوچھت آج کرے گی اس بڑی خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے